اسلام علیکم یار سنڈے کا ویلوگ لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ لائٹ نہیں تھی جس کی ویسے موبائل میں چارجنگ وغیرہ ختم تھی اور ووائس آور نہیں کر سکا اچھا بھائیو آپ نے کاؤنٹی کرکٹ تو کھیلی ہوگی اگر نہیں کھیلی تو سنا تو ہوگا جس میں چھکا آؤٹ ہوتا ہے اور صرف چوکے مارنے ہوتے ہیں اچھا یار ہماری ٹیم شاہین الائون تین بلوگ نے اس ٹورنمیٹ میں حصہ لیا تھا الحمدللہ سے سارے میاد جیت کر فائنل میں پہنچ چکے تھے اس ٹورنمیٹ کو ارگنائز کیا تھا محمود قریشی نے اور فائنل میں ہمارے اگینسٹ بھی انہی کی ٹیم تھی کامیٹی کی ٹیم بھی گراؤنڈ میں پہنچ چکی تھی وام اپ وغیرہ کر لیا تھا اچھا دونوں ٹیموں کے پلیئرز پورے ہو چکے تھے تو امپائرز بھی میرے خیال سے باہر گئی تھے امپائرز نے بولا کہ دونوں ٹیموں کے کپتان پیچھ پہ آ جائیں اور ٹاوس کروایا جائے ہماری ٹیم کے کپتان محبوب ٹاوس ہار چکے تھے دوسری ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہماری آ چکی تھی پہلے فیلڈنگ پھر آشی بھائی نے لڑکوں کو اکٹھا کیا سرکل بنایا اور سب کو سمجھایا کہ بھائی ہر کسی نے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دینا ہے کم سکور پہ روکیں گے انشاءاللہ وین کریں گے اچھا بھائیو آپ کو میچ ڈیٹیلز دیتا چلوں فائنل تھا چھے آورز کا جس میں تیسرا آورز سوپر آور تھا یعنی کہ کوئی بھی ٹیم اگر سنگل لے گی تو اس کو دو رنز ملیں گے یا اگر چوکر لگائے گی تو اس کو آٹھ رنز ملیں گے ویسے چھوٹی وکڑ تو میں کافی ٹائم پہلے کھیلتا تھا لیکن اب تو ٹیپ بول بڑی وکڑ ہی کھیلتے ہیں زیادہ تر چھوٹی وکڑ کا ٹائم ہی نہیں ملتا کبھی کبھائی ٹائم ملے تو چھوٹی وکڑ کھیل لیتے ہیں جیسے کہ آج میں آ گیا تھا فائنل تھا اوپر سے پھر اتوار تھا چھوٹی تھی میں نے کہا چلو آج چھوٹی وکڑ ہی کھیل لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بولرز نے آج بہت اچھی بولنگ کی جس میں دوسری ٹیم کو چھے آورز میں سوپر آورز کے ساتھ 58 رنز بنانے دیے اور ہمارے فیلڈرز نے بھی بہت اچھی فیلڈنگ کی ہماری ٹیم کی سلامی جوڑی آشی راجپوت اور آبش تلال اوپننگ کرنے کے لیے وگڑ پر پہنچ چکے تھے آبش ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہا تھا امپائر کے ایک غلط فیصلے نے پورے میچ کا روک ہی بدل دیا اس کے بعد باری پر گیا ونڈاؤن میں میں نے پھر یہی کیا کہ تُو چل میں آیا ہو جاتا ہے بھائی آؤٹ ہو گیا تھا خیر میری گلتی تھی یار میچ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ بھائی بارہ بالوں پر نو رنز چاہیے تھے نو رنز اس طرح بچے تھے کہ بھائی ہماری ٹیم کے جتنے بھی لڑکے باری پر گئے ماشاءاللہ سب نے ایک ایک دو دو چوکے مار کر میچ کو ون سائیڈڈ کر دیا تھا کرتے کرتے بھائی آخری عور میں رنز بچ کے دو اور باری پر کھڑا تھا عبد الرحمن میچ کو دو منٹ کے لیے روک دیا گیا تھا کیونکہ مہمانے خصوصی آ رہے تھے آج کل الیکشن چل رہے ہیں بھائی جو ٹورنمنٹ کرواتا ہے مہمانے خصوصی آتے ہیں اس کی تو موج ہے آج کے مہمانے خصوصی حفیظ و رحمان تھے جو کہ ازاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انسان ہے یار اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں بیننگ مومنٹ چار بالوں پر دو چاہیے تھا سونو نے چوکہ بنا کر میچ ہمیں جتوا دیا بھائی کیسے عوام ٹپے ماریے میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں فائنل جیتنے کے بعد کمیٹی نے بولا کہ لائن اپ ہو جائیں مہمانے خصوصی آ رہے ہیں سب نے ہاتھ ملانا ہے اور اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے یہ تو ہم دس سال سے کر رہے ہیں بھائی جب سے کرگٹ کھی رہے ہیں اس کے بعد باری آئی انعامات کی کمیٹی نے بولا کہ دونوں ٹیموں کے کپتان آئیں اور مہمانے خصوصی سے اپنے انعامات وصول کریں ہماری ٹیم کے کپتان ٹشن مارتے گئے اور ٹشن مارتے ہی واپس آئے کیونکہ فائنل جیتا تھا نا ٹشن تو بنتا ہے اس کے بعد باری آئی بھنگڑے اور جھمر کی جو کہ آپ آگے کلپ میں دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور اگر دل کریں تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں